نواسہ رسول حضرت امام حسین اور دیگر شہدائی کربلہ کی عظیم قربانیوں کو سلام ملک بھر میں یوم آشور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے چھوٹے بڑے شہروں میں زلجنہ اور تازیہ کے جلوس شہدائی کربلہ کی قربانی پر روشنی ڈالی جا رہی ہے جلوسوں کی اختتام پر شام غریبہ برپا کی جائے گی جگہ جگہ لنگر دودھ شربت اور پانی کی سبیلیں یوم آشور پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات جلوسوں کی حفاظت کے لیے ہزاروں اہلکار تائینات کئی شہروں میں ڈبل سواری پر پابندی جلوسوں کے راستوں میں موبائل فون خاموش انٹرنیٹ سرویس بھی بند بلند امارتوں پر شارپ شوٹرز موجود کراچی میں مرکزی جلوس نشٹر پارک سے برامد ہو کر روایتی راستوں پر رمادوہ حسینیہ ایرانیہ کھاردر میں اختتام پذیر ہوگا افغان تناظرے کا بہترین حل سیاسی ہے پاکستان افغانستان میں بدلتی صورتحال کو دیکھ رہا ہے خطے اور عالمی شراکت داروں سے رابطے میں ہیں وزیر آزم عمران خان کی نیدر لینڈز کے ہم منصب سے گفتگو کہا پر آمن اور مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے لیے ضروری ہے عالمی برادری کو افغانستان کی اقتصادی صورتحال میں بہتری اور تعمیر نو کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے افغان تالبان نے کل ادم تحریک تالبان پاکستان کو مسترد کر دیا ترجمان سحیل شاہین نے دو ٹوک موقف میں کہا افغانستان میں کل ادم ٹی ٹی پی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تالبان نے دوہا مذاکرات سمیت اپنی پہلی کانفرنس میں بھی واضح اعلان کیا تھا دو دہائیوں کی جنگ کے بعد افغانستان سے نکلتے وقت افراد تفریح ہونا ہی تھی طویل المدتی جنگ کے خاتمے کا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں تھا امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں تالبان کابل سے انخلاع میں تعاون کر رہے ہیں اتحادیوں کو نکالنے میں کچھ مشکلات ہیں سربرہ امریکی فوج جنرل مارک ملے کہتے ہیں امریکی فوج نے افغانستان میں آمن قائم رکھا امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے مطابق طالبان سے رابطہ بحال ہے تاکہ بغیر کسی رکاوٹ انخلاع ہو سکے افغانستان میں غیر یقینی کی صورتحال آئی ایم ایف نے فنڈز روکنے کا اعلان کر دیا ترجمان کا کہنا ہے افغانستان آئی ایم ایف کے وسائل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا امریکہ نے بھی افغان سینٹرل بینک کے سارے نو ارب ڈالر کے احساس سے منجمت کر دیئے عالم برادری میں افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ابحام ہے ملک بھر میں بے رہم کرونا بے کابو مزید چوہتر افراد پیاروں سے بچھڑ گئے تعداد چوبیس ہزار سات سو تیرہ ہو گئی چار ہزار تین سو تیہتر نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ سات اشاریہ آٹھ چے فیصد تک پہنچ گئی کراچی میں اٹھائیس افراد جان بھاک مصبت کیسز کی شرعہ تیرہ اشاریہ تین فیصد ریکارڈ